السلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت آسان وائٹ چکن کورما کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو چکن گڑائی بھی کہتے ہیں یہ بہت آسان طریقے سے تیار کی جاتی ہے اگر ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلے چلتے اس کی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً آف کپ آئل آئل جب اچھا سی گرم ہو جائے تو اس میں میں ایٹ کروں گی دو عدد دار چینل کے سٹیک ایک لونگ اور اس کو روست کریں گے ایک منٹ تک اب اس میں میں ایٹ کروں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ایک منٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی پکائیں گے اب اس میں میں ایٹ کروں گی دو عدد پیاس جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے اس کو خالقہ سا گولڈن کریں گے اب اس میں میں ایٹ کروں گی چھیکن اب اس کے اوپر ڈکن رکھوں گے اور تقریباً تین سے چار مینٹ تک پکائیں گے اب یہاں پیسٹ کو تقریباً تین سے چار مینٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا ہے تاکہ چھیکن اچھے سے پک جائے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اوپر ڈکن رکھوں گی اور تقریباً پانچ سے چھ مینٹ تک اس کو پھر پکائیں گے اب یہاں پہ تقریباً اس کو پانچ سے چھ مینٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے چھیکن یہاں پہ بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی مسالے مسالوں میں سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی کالی مریج اور ون فورت اس میں ایڈ کروں گی میں زیرا اس کو جسے مکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین مینٹ تک مزید پکائیں گے اس میں زیادہ مسالے نہیں استعمال ہوتے اب اس میں میں فریش کریم یوز کروں گی ون کپ آپ بزار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنے گھر کا استعمال کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پہ میں نے اس کوچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈکن رکھوں گی اور تقریباً تین سے چھار مینٹ تک مزید پکاؤں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چکن بالکل ریڈی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی کم مسائلوں سے تیار کی جاتی ہے اور یہ رہا ان کا فائنلی لک یمی سی ٹیسٹی سے ہماری وائٹ چکن کورما یا اس کو چکن کرائی بھی کہہ سکتے ہیں تیار ہیں اب یہ اس ریسپے کو ٹرائے کریں پلیس میرے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں سپورٹ کریں تینک یو سو مچ موسیقی